وہ پیر کہلانے کے نائق نہیں وہ نالائق ہم امام محمد رضا کے طریقے پر ہیں امام عربانی کے طریقے پر ہیں بھی حمداللہ تعالی ہم پیر محلی شاہ صاحب کے طریقے پر ہیں ہمیں اس بات کرنے میں کوئی آر نہیں نہ کسی ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں جو صحابہ کو گندی گالیاں دے خبیص ہو تم ان کی کتابوں پر تاریخ تخریزیں لکھتے ہو شرمانی چاہیے اہل سنت کا کھاتے ہو چندہ سنیوں سے لیتے ہو شیعہ پیر بن جاؤ تو تمہیں دنیا بتا دے لیکن بنتے سنیوں کے پیر ہو اور عقیدہ شیعوں کا رکھتے ہو تو سنیوں کو جاغو ہم اتنی شدت کریں گے جتنی شریعت نجازت بھی اور اس کی اجازت ہے اگر اس مسئلے پر شدت نہ کی جائے صحابہ کو مازاللہ منافق اور ایسے گندی گالیاں یہ جملے کہے گئے تو یہ کئی ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے مردودوں وہ شہنشاہ نقوی حرامزادے نے حضرت امیر معاویہ کو خبیصہ ملونہ کہا وہ خود خبیصہ ملونہ ہے جس نے صحابی کو خبیصہ ملونہ کہا وہ خبیصہ ملونہ کہنے والے خبیص نجس تجھے پتا ہونا چاہیے علی اکبر بیٹا کس کا ہے کربلا میں جو شہید ہوا علی اکبر رضی اللہ عنہ وہ بیٹا کس کا ہے امام حسین کے ان کی امی کون تھی سیدہ لیلہ وہ کس کی بھانجی تھی حضرت امیر معاویہ کی ایک لکھ رہا ہے ایک پیر ڈبا لکھ رہا ہے ان کے خون پر لانت ہے نام لے رہا ہے وہ یزید کا اور آگے معاویہ بھی لکھ رہا ہے میں نے کہا میں نیت کو خود ٹٹول لے یزید کا بھی ٹھیکا تمہاری طرف ہے جتنا تُنہیں منصوب کر دیا ہے وہ بھی ماتم کر رہا ہوگا ہمارے وہاں کوئی حامیت نہیں ہے الہی ما استحقہ وہ مردود وحیم پر پہنچا جہاں کا اس کا ٹھکانہ تھا اور زیادہ پر پر کرے گا نا میرے لئے تو پیر محلی شاہ صاحب کے مکتوبات پڑھوں گا مسئلہ یزید پر تیرے سامنے یزید کے لئے پلیت اس خبیص کے لئے ہمارے دل میں کوئی ریایت نہیں ہے اگر کوئی لانت کرے اور ہم بھی اگر کوئی اس کو میں نے یہ کہا اگر ذاکر نائے کے دگر لوگ اس کو صالح کہیں گے تو ہم اس پر لانت کریں گے اس کو ملعون کہیں گے جب اس کو جنتی بنانے کے کوشش کی جائے گی ہم کہیں گے یزید ملعون ہے اور ایسی فضا نہ ہوئی تو اس میں یہ کہیں گے اس کا فضا متواتر ہے مردود ہے اور اس پر کہے ہوئے جملے مثل لانت کے ہیں کہ یزید علیہ ما استحقہو یزید وہیں پر پہنچا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا تو جو ہے اس کا ٹھکانہ تھا